رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بلا کرنا ہر ایک سری محشہ میری معاف فتا کرنا وہ وقت قیامت چپ ہر اپنا پر آیا ہوں ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی تیسری قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے آج ہم مزید کچھ باتیں سورہ فاتحہ سے متعلق آپ لوگوں کے گوشت گزار کریں گے اور یہ بحث علمی بحث ہوگی اس میں کچھ دلائل آپ کو دیے جائیں گے ناظرین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جس باپ کے تحت لائے ہیں اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے سورہ توبہ کے سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورہ کا جز کہنے والوں کی دلیل اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورہ کا جز قرار پاتی ہے نیز آیت سورہ نملی کے ایک مستقل آیت بھی ہے علاوہ عزی قرآن کی تصریح کے مطابق سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور یہ سات آیات تب ہی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے یہ سب وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت کی قرات جہری ہونا چاہیے ناظرین میں آپ لوگوں کو قرات جہری اور قرات سری کیا یہ سمجھا دوں آپ اگر کبھی عرب کے مساجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے یا وہ مساجد دو شافعی کہلاتے ہیں وہاں پہ آپ مغرب یا عشاء یا صوبے کی نماز ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام اپنے قرات میں جب نماز کو آغاز کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھیں گے یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے وہیں اگر آپ احناف کے اختداء والی مسجد میں جائیں گے تو وہاں آپ اگر ان تینوں نمازوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا سنائی نہیں دے گا یعنی وہ سری پڑھا کرتے ہیں امام صاحب یہ اسی بحث کو یہاں پہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں یہ افضل اور مفضول کی بات ہے اس میں زیادہ آپ کو دماغ خراب کر لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اس بات کو آپ رکھیں کہ علمی سطح پر بھی ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ سرن کیوں پڑھتے ہیں اور بعض لوگ جہرن کیوں پڑھتے ہیں بہر کر ناظرین یہ سور نملکی ایک مستقل آیت بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں متزاد روایات ملتی ہیں سب سے زیادہ مشہور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جسے بخاری مسلم اور نسعی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری پڑھا کرتے تھے اور مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرآت کی ابتداء میں پڑھتے تھے اور نہ آخر میں اب یہ تو واضح ہے کہ مسلم میں مروی جملے میں فی نفسی مبالغے میں زیادتی ہے ورنہ سور فاتحہ کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کب یعنی کہ سور فاتحہ کے آخر میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور جو لوگ بسم اللہ بل جہر پڑھنے کے قائل ہیں یعنی کہ اگر آپ مان لے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں پر جہری پڑھنے کے قائل ہیں تو وہ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ سور فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھتے تھے اس کی ابتداء میں بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے اب اس کے برعکس نسائی کی درجزیل کچھ احادیث ہیں وہ آپ سن لی جائے گا اس سے پھر آپ لوگوں کو مزید وضاحت ہو جائے گی نعیم مجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر ام القرآن پڑھی تا آکے ولزالن تک پہنچے ام القرآن یہ سور فاتحہ کا دوسرا نام ہے جیسا کہ ہم نے ابتداء میں کہا تھا ولزالن تک جب پہنچے تو آمین کہا پھر جب بھی سجدہ کرتے یا بیٹنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب سلام پھیڑتے تو کہتے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سب سے زیادہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے کون فرماتے تھے یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نعیم مجمر اسے روایت یہ روایت میں ہے نسئی کتاب السلاة بابو قراء بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ حدیث درج ہے صاحب سبول السلام کہتے ہیں سبول السلام ایک کتاب کا نام ہے یعنی اس کے مصنف اس کو لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور یہ اصل کی تعاید کرتی ہے جو یہ ہے کہ قراءات میں جو حکم فاتحہ کا ہے وہی بسم اللہ کا ہے خواہ یہ جہرن ہو یا پھر سرن کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے واضح ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قراءات فرماتے تھے اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اکثر افعال و اقوال سے ہو مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے اور کسی صحابی سے یہ بعید ہے کہ اس نے اپنی تمام نماز میں کوئی ایسا نیا کام کیا ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی ایک صحابی بھی اسی طرح کی نماز پڑھی ہوگی صبود السلام کتاب مدوعہ دار و نشتر کتب الاسلامیہ شیش محل روڈ لاہور الجزو الاول یعنی پہلے جز میں یعنی پہلے قسمی یہ حدیث اور یہ ساری چیزیں درج ہیں نیز صحابی صبود السلام کہتے ہیں یعنی صبود السلام کی مصنف کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء نے لمبی چوڑی بحث کی ہے اور بعض نام اور شخصیات نے کتابیں بھی تعلیف کی ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث یعنی اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے وہ مسترب ہے ابن عبدالبر الاستدکار میں کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی تمام روایات کی تحقیق کا ماحاصل یہ ہے کہ اس اضطراب کے معنیاتیں بیچینی ہے جس حدیث میں بیچینی پائی جاتی ہے یعنی تھوڑا ادھر ادھر محسوس ہو سکتا ہے اس کو استراب کہا جاتا ہے استراب کی وجہ سے کسی بھی فقیح کے لیے اس سے حجت قائم نہیں ہوتی یعنی اس حدیث میں چونکہ استراب اور بیچینی پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی نہ اس کے لیے جو بسم اللہ کی قرات کرتے ہیں اور نہ ان کے لیے جو نہیں کرتے یعنی جو قرات جہرن پڑھنے کے قائل ہیں اور جو سرن پڑھنے کے قائل ہیں ان دونوں کیلئے یہ حدیث کوئی دلیل نہیں رکھتی یہ کہنا ہے اس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور بھول جاتا ہوں یہ حاضر اس میں کوئی حجت نہیں بعض علماء نہ اس آیت کی جہری قرات کے قائل ہیں اور نہ ہی اس آیت کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اور سات آیات کی تعداد پورا کرنے کے لئے چونکہ سات آیات بتا دیا گیا ہے اگر بسم اللہ کو ہٹا دیں گے تو چھے آیتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سات تعداد کو پورا کرنے کے لئے سرات اللہ زینہ کے آگے سات کا ہندیسہ لکھ دیتے ہیں جو کوفیوں کے نزدیک آیت کی علامت ہے لیکن یہ متفق علیہ آیت نہیں ہے یعنی اس کو الگ سے چونکہ آیت کا نمبر دیا گیا یہ تمام علماء کے یہاں پر متفق نہیں ہے پھر لطف یہ کہ اس پر لا بھی لکھا گیا ہے یعنی یہاں نہ رکنے کی نشان لا کے معنی جب آپ کہیں پر دیکھتے ہیں آیت پڑھتے وقت اگر لا آ جاتا ہے کسی آیت کے بعد میں تو وہاں پر رکنا نہیں ہے لا کے معنی عربی میں آتے ہیں نہیں تو جب لا بھی لکھ دیا گیا ہو اور اس کو آیت بھی قرار دیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے دی یعنی یہاں وقف ممنوع ہے رکنا ممنوع ہے اور یہ تکلف صرف اس لئے کیا گیا کہ بسم اللہ کو نہ فاتحہ کو جو سمجھا جائے اور نہ اسے جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا جائے مجمع ملک فہد نے عرب ممالک کے لئے جو قرآن تباہ کیا ہے عام طور پر جو قرآن آپ کو سعودی عرب وغیرہ میں ملیں گی ہمارے خیال میں اس میں معتدل رویہ اختیار کیا گیا ہے معتدل یعنی درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے جو یہ ہے کہ سور فاتحہ میں تو اس آیت کو سورت کا جز قرار دیا گیا ہے اور اس پر یہ کا نمبر لکھا گیا ہے انعمت علیہم کے آگے کچھ نہیں لکھا البتہ باقی سورتوں میں اس آیت کو سورے کا جز قرار نہیں دیا گیا جس سے از خود یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سور فاتحہ سے پہلے یہ آیت جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا بہتر ہے اور دوسری سورتوں میں سرن یعنی کہ آہستہ سے پڑھنا ضروری ہے بہتر ہے جہاں ناظرین یہ سور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے جو علمی بحث ہوا ہے علماء اکرام کے مابین اور پھر جو اس کو میں آسان لفظوں میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ کے سمجھ میں آئے ہوگی ناظرین اختلافات صرف افضل مفضول کو لے کر کے ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اگر آپ جہرن پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی اگر آپ سرن پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہوتا ہے حدیث کا معاملہ ہوتا ہے قرآن کے آیات کا معاملہ ہوتا ہے اور علماء اکرام کے اپنے اپنے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے لہٰذا اختلافات کو اختلافات تک ہی رکھیں اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے صرف علم میں اضافہ ہونا چاہیے ہمارے آپس کی بھائچارگی میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے اور اختلافات ہمارے علم کو بڑھانے کے لئے ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کون سے چیز کہاں سے لی گئی اور کہاں سے نہیں لی گئی ان چیزوں کو جاننے کے لئے پرکنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے اختلافات ہوتے ہیں اور افضل مفضول کی بات ہوتی ہے کہ کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے اس کے لئے اختلافات کر کے اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کے لئے نہیں ہوتے اس میں میرا بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے آپ کے بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے جو افراد سنتے ہیں ان کا بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں آگے اور سوچنے کی بڑھت ملتی ہے اور ہمیں فکر ہوتی ہے ناظرین وقت ہو چلا ہے ہم اگلے پروبرام میں انشاءاللہ پیغام فرقان کے زیر میں قرآن کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے تب تک کے لئے اپنی محضبان کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنا کرنا ہر ایک سرے محشر میری معاف قطاع کرنا وہ وقت قیامت چپ ہر اپنا پر آیا ہو موسیقی موسیقی